وزیر آزم نے کلیر کہا ہے کہ استیفہ اور اینارو نہیں ملے گا اگر دھاندی ہوئی ہے تو یہ لوگ ٹربیونل گئے نہ ہی عدالت میں گئے اپوزیشن کا سیاسی انتقام وارا کارڈ نہیں جل سکتا سینیٹر فیصل جعوید نے واضح کر دیا کہتے ہیں اپوزیشن نے کشمیر کاؤز کو پیچھے کر کے دھرنے کو آگے کر دیا ہے مراد سعید بولے اپوزیشن ایسے محول میں مارس کر کے کس کو فائدہ پہنچا رہی ہے پاکستان رہے گا اپنی سیاسی دکان زمکانے کی ضرورت نہیں کشمیر کاؤز ہیڈلائن میں تھا یہاں سے مین ہیڈلائن تھی وہ پیچھے کر دیا ہے اور انہوں نے اپنا یہ دھرنہ جو ہے اس کو آگے کر دیا ہے تو آئے مل کے کشمیر کی ایشو پہ سب مل کے کام کرتے ہیں آپ اس قسم کی اپوزیشن نہ کریں اب راستہ یہ ہے کہ آپ کنسٹرکٹیو اپوزیشن کریں جہاں ہم گورنمنٹ غلط جائے اس کی تسخیر کریں اور جہاں گورنمنٹ ٹھیک جائے اس کا ساتھ دیں اب تو ان کی کلیریٹی نہیں ہے کہ یہ چاہتے کیا ہیں کہتے ہیں جی وزیراعظم صیفہ دیں سوال یہ ہے کہ کیوں دیں اچھا جب دھاندلی کی بات کرتے ہیں تو جو صاحب اس کو لیٹ کر رہے ہیں انہوں نے تو اپنے ہلکے میں بھی اپیل نہیں کی جب ہم نکلے تھے ہم نے ہسپیٹل بیٹ سے عمران خان نے اگلے ہی دن ڈیمانڈ کی تھی ایڈنٹیفائی کیے تھے کہ چار ہلکے کھول دیں تاکہ آگے سے سسٹم ٹھیک ہو مغربی میڈیا کی طرف سے ناموسی رسالت کی اوپر وار کیا جاتا تھا ہمارے جذبات کا کروار کیا جاتا تھا اس کے حوالے سے کوئی نہیں بولا عمران خانہ قوام میں متعدہ جاتے ہیں اور اربحہ مسلمانوں کا مقدمہ لڑتے ہیں ہم بھی سمجھتے تھے کہ پزدور احمان بڑا سیریس ہے امریکہ کو بگانے کے لئے نکلا گو امریکہ گو سے اس کا مطلب تھا چلو امریکہ چلو چلو امریکہ چلو